بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید کا دوسرا دن ہے اور آج کے دن ایک خوش خبری آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ کہ آئی ایم ایف نے بالاخر پاکستان کو استقابل سمجھ لیا کہ اسے پیسے دے دیے جائیں آئی ایم ایف نے سٹاف لیول معاہدہ کر لیا اور تقریباً تین ارب ڈالر کی جو ہے وہ امداد دینے کا اعلان بھی کر دیا یہ خوش خبری ہے کہ پاکستان کی معیشت اب اس کو چانس ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے بے روزگاری کچھ کم ہو جائے اور انفلیشن جو ہے وہ بھی کم ہو جائے تو یہ ایک خوش خبری ہے لیکن خوش خبری تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی ہے ہم آئی ایم ایف کو اس کا کرزہ واپس کر چکے ہیں ہم نے تمام جو سود سمیت کرزے ہیں وہ واپس کر دی ہیں پاکستان اپنے پیروں پر سیلف ریلینس کی طرف آ گیا ہے اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے اب جو کچھ بھی ہم کمائیں گے پاکستان کی عوام پر ہی خرج کریں گے ہمیں کوئی سود کوئی کرزہ نہیں دینا ہے لیکن ہم مجبور ہیں ہم ایز پاکستانی ہم جب دیکھتے ہیں کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے اور بہت زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں یہ جتنی بھی پچھلی حکومتیں آئی ہیں جتنی بھی میں تمام کو شامل کرتا ہوں انہوں نے کرزوں کا بوجھ ہمارے پر بہت زیادہ لاد دیا تھا اب ان کرزوں سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا ہے بلکہ ہر جو نیا کرز آتا ہے وہ ہمیں خوشخبری محسوس ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نیا کرز آ گیا اب ایاشیاں کرو تو تین ارب ڈالر کا سٹاف لیول معاہدہ کر لیا گیا ہے اس سے جو اثرات پڑھیں گے وہ انفلیشن میں کمی سب سے بڑی بات یہ ہے انفلیشن میں کمی ہوگی کاروبار میں کاروباری سرگرمیاں کچھ بڑھیں گی آپ کی سٹاک مارکٹ بھی تھوڑی اوپر جائے گی اور انویسٹمنٹ کے مواقع جو ہیں وہ بڑھیں گے اور انویسٹرز کا جو اعتماد ہے وہ بڑھے گا بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل دونرز جو ہیں وہ پاکستان کو اس قابل سمجھیں گے کہ انہیں کچھ پیسہ دے دیا جائے اس کے علاوہ دوست ممالک بھی کچھ اعتماد کریں گے اور پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے لہذا کچھ سرگرمیاں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں ڈالر پہ پانچ سے سات پرسنٹ کا فرق پڑ سکتا ہے فائیو ٹو سیون پرسنٹ فرق پڑے گا اس کا ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا پاکستانی روپیہ تھوڑا تگڑا ہوگا اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پندرہ بیس روپیہ بنتے ہیں اس کا جو فگر ہے تو پندرہ بیس روپیہ ڈالر جو ہے وہ پسپا ہوگا نیچے کی طرف آئے گا اور جو روپیہ ہے اس کی قدر و قیمت بڑھے گی بزنس کانفیڈنس بڑھے گا اور کافی حد تک جو ہے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی معیشہ جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی یہ ایک خوشخبری تھی اور یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ تک پہنچا ہوں اور یہ اچھی خبر ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی پھر اپنا ویلو ختم کرتا ہوں اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ